السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل کے زمانے میں ایک مسئیبت ہو رہی ہے مسجد و مسجد نماز اور موبائل موبائل کافی لوگ بھول جاتے ہیں میرے خیال میں جن کے پاس سمارٹ موبائل ہے آج اب ایک اچھا سی سلوشن ہے کہ یہ جب نماز کے وقت رنگ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے آٹومیٹکلی یہ پرابلم کو حل کریں تو پہلے چیز ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ ہمارا مقصد کیا ہے یہ چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو شعائر ہے اللہ سبحانہ فرماتے ہیں سورة الحج میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم ذَلِكَ وَمَن يُعَذِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اور یہ ہے جو لوگ اللہ کے جو شعائر ہے جو اللہ کے اسلام کے دین کے نشانیاں ہیں جس طرح مساجد ہے جس طرح حج کے جانور جو لے کے جاتے ہیں اور جو بھی چیز سمجھے جاتی ہے کہ وہ ایک شعائر ہے ایک سمبل ہے ایک نشانی ہے اسلام کا جس طرح مسجدوں کا رہنا اور مسجدوں میں نماز ادا ہونا فَإِنَّهَا بِشَكْ یہ چیز مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اس کی تعظیم جب کریں گے یہ دل کے اندر تقْوے کی نشانی ہے تو چلے اس کو یاد رکھتے ہوئے آج میں آپ کو ایک مثال دے ہوں گا پلے سٹو میں ایک سوفٹوئر ہے جو اس کا نام ہے مائی پریئر تو میں بتاؤں گا کس طرح سے اس کا نا مائی سٹوئر کو دب دبانے کے بعد انڈروائیڈ میں اسی طرح سے آپ آئی فون میں بھی کر سکتے ہیں پھر یہاں پر کلک کر کے میں یہاں پر مائی پریئر لکھیں گا مائی پریئر یہ لکھا ہوا ہے اور یہ جو پہلے ازیور ڈروائیڈ کا سوفٹوئر ہے میں اس کو استعمال کرتا ہوں آلریڈی انسٹالڈ ہے چلے میں اس کو دبا کے اوپن کروں گا تو یہ نمازوں کے ٹائم آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس کے لحاظ سے نماز کے ٹائم رہتے ہیں اگر یہاں اوپر دیکھیں گے یہاں پر تو یہ سیٹنگ کی بٹنگ ہے سیٹنگز کا دبائیں گے تو یہاں پہ الگ الگ چیزیں ہیں اب ہم اگر نیچے آئیں گے تو یہاں پہ سائلنٹ سیٹنگز کا ایک سیٹنگ رہتا ہے اس پہ آپ کلک کریں سائلنٹ سیٹنگز کے اندر کلک کرنے کے بعد یہ میک شور کریں کہ سوچ ٹو سائلنٹ یہ آن ہے یہ میرے خیال میں جب آتا ہے تو آف رہتا ہے تو جب آپ اس کو آن کرنے پھر یہ سائلنٹ ٹائم سیٹنگز کی جو سیٹنگ اس کو دبائیں تو یہاں پہ ہر صلاح کے لیے جیسے طرح یہ فجر صلاح ہے پھر یہ دہر صلاح ہے یہ اثر صلاح ہے تو اس کو بھی آپ یہ صبح ٹک رہنا چاہیے اور کتنے منٹ ازان کے بعد آپ کے پاس نماز کھڑے رہتی ہے تو ہمارے پاس ٹوئنٹی فائی منٹس فجر کے ازان کے بعد نماز ہوتی ہے اور دس منٹ کے لیے یہ فون سائلنٹ پر آٹیمیٹکلی ہو جائیں گا تو اگر مثال کے طور پر کوئی مساجد میں بیس منٹ کے بعد ہے تو آپ اس کو بیس کر سکتے ہیں یا اگر تیس منٹ تک ہے تو تیس منٹ کر سکتے ہیں تو پچیس منٹ ہے ہمارے پاس تو میں اس کو اوکے کر دوں گا تو فجر کے ازان کے پچیس منٹ کے بعد یہ فون آٹیمیٹکلی سائلنٹ پر دس منٹ تک جائیں گا اگر آپ سنتیں پڑھتے ہیں مثال کے طور پر زہر کے بعد تو اس کو پندرہ منٹ کر دیں سائلنٹ پیریڈ اس کو تھوڑا اور آگے بڑھا دیں بیس منٹ کر دیں دس منٹ اور لگا لیں یا پندرہ منٹ کر دیں کم سے کم تو دس منٹ تو لگیں گے پرز نماز کیلئے اس کے بعد اگر آپ سنتیں پڑھ لیں گے تو میں پندرہ سے لے کے بیس منٹ جو بھی آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے اسی طرح اثر اسی طرح مغرب اسی طرح عشاء اور اسی طرح جمعہ کی صلاح کیلئے آپ کر سکتے ہیں عشاء میں لوگ عام طور پر زیادہ سنتیں پڑھتے ہیں تو آپ بیس منٹ زیادہ بڑھا دیں یا پچیس منٹ اقامے کے بعد ٹھیک ہے جب آپ یہ کر دیں گے تو یہ آٹومیٹکلی یہ ٹائم اس پر سائلنٹ ہو جائیں گا اور پھر آٹومیٹکلی واپس آپ کی جو نارمل سیٹنگ ہے اس پر آ جاتی ہے تو انشاءاللہ ہمیں اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا چاہئے اور انشاءاللہ اس نیت سے اٹھائیں کہ آپ اللہ سبحانتہ اللہ سے عجر کی امید رکھیں تو انشاءاللہ جبھی بھی آپ کا فون آپ کے لئے کام کریں گا تو انشاءاللہ بی اذن اللہ تعالی آپ کو عجر بھی ملیں گا کیونکہ آپ اللہ کے شاعر کی تعظیم کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو اور آگے لوگوں کو پہنچائیں گے اسلام علیکم